یہ ہے کہ ہم نے تو مسلم لیگ نام میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہاں اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تو ان کی جو ہے صدارت کے اندر برسگیر کے مسلمانوں میں تمام مسلمانوں میں یہ نعرہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں ہے تو سارے مسلمان یہ اس میں شامل ہوئے اور ہمارے باو اجداد کی لاکھوں کروانیوں کے بعد جو وطن حاصل کیا وہ پاکستان ہے تو اسی جماعت ہم اسے کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ ماں جماعت ہے اس ملک کی کوئی دنیا کے اندر پاکستان کے اندر ایسی سیاسی جماعت نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ پاکستان اس نے بنایا تو ہمیں فخر ہے اپنے باو اجداد پہ ہمیں فخر ہے پاکستان مسلم لیگ کے ادنا سے کارکن ہونے میں تو آج ہمارے رہنما جو ہے وہ پارٹی کے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ ہمارے صدر بھی ہیں اور تیسری بارس ملک کے وزیراعظم بھی بنے ہیں تو اب جو سٹرگل ہو رہی ہے یہ انہیں کی جماعت ہے ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں اور جتنا میں کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ لوگ کرتے ہوں میں تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جو بھی کام کرے گا میرے سے زیادہ کرے گا وہ آگے آجے گا اور یہ ساری مبر میں تو کوئی اپنا جانشی نے بھی مقرر نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی میرا بیٹا ہے میں نے عوضہ ہی نہیں اپنے بیٹے کو دیا ہوا شامل ہی نہیں کیا اس میں تاکہ آپ لوگ جو محمد کرے گا وہ آگے آئے گا اس میں نشیب و فراز آئے جپان کے اندر لیکن وہ نشیب و فراز بھی ہم نے سارے دیکھے ہیں آج ہم اس جگہ پہ اجلاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا وہ ہلجلج رہے قائم یہ وجود قائم رہے کہ مسلم لیگ ہے جپان کے اندر اس میں ہمیں آدمی چاہیے انسان چاہیے گدے نہیں چاہیے سو گدے کے اوپر ایک انسان کا انسان بٹھا دیں تو سو گدے کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن سو گدے جو ہیں وہ ایک انسان پر باری نہیں ہو سکتے تو ہمیں انسان چاہیے ایک ایک انسان ٹوڑیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس مسلم لیگ کو جپان کے اندر سیزہ کلائی دیوار بنائیں گے انشاءاللہ مجھے فغر ہے کہ آج چودری حاجی عبدالغفور صاحب جو پہلے دن سے لے کے آج تک میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک دن بھی ان کے قدم میں لگزش واقعہ نہیں ہوئی میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ خاندانی مسلم لیگی تھے اور خاندانی مسلم لیگیوں والا انہیں قدم اٹھا گئے اور آج تک ثابت کر دیا ہے ثابت قدم رہنے کے ساتھ تو یہ آئے ہیں کافی عرصے کے بعد پاکستان گئے ہوئے تھے تو آج بھی رجلاس میں شرکت ہوئے ہیں مجھے دلی خوشی ہے دلی مسئلت ہوئی ہے ویسے بھی یہ ماشاءاللہ ہالسال حاج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں پھر حاجت کیے ہیں کافی تو یہ ان کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے ابھی تازہ تازہ آئے ہیں عمرہ کر کے تو ہم ہمیں بھی جو ہے وہ ان کا آنا جو ہمارے لیے بارے سے رحمت بھی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا تو اس میں پھر اپنے جتنے پاکستانی ہیں ایک لیمٹ کے ساتھ سے وہ بلالیں گے تو وہاں کھانا وغیرہ بھی ہو جائے گا اور ایمٹ بھی ہم کھا لیں کیونکہ ایمٹ ہونا چاہیے تعداد کی اتنی باز نہیں ہوتی ہے اگر وہ ایمٹ نہ ہو نا تو مقصد ختم ہو جاتا ہے جیسے بہت سے لوگ اور بھی ہیں جو نام تو لیتے ہیں مسلم لیگ کا جیگر کبھی اجلاج لوز میٹن نہیں کی چاہے دو عالمی کی ہو لیکن میٹن تو ہو نا جمہوری سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے تو بس میں نے یہ چند وزارشات کرنی تھی کہ آپ سب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جدنا میں ہوں جتنی میری پارٹی ہے اتنی ہی آپ کی یہ پارٹی ہے تو کوشی کریں گے اس کو جو ہے وہ اگلے سٹیپ میں جب ہم بات کریں گے ارگنیزیشن کی اس کی تنظیم سازی کی اس میں مزید اس پہ تھوڑی سو روشنیں ڈالیں گے کہ تنظیم سازی کو بڑھائیں کام از کام اگلے میٹنگ میں آنے سے ایک آدھا آدمی جو ہے وہ زیادہ پرمیرس قتلیں تاکہ اگلے ایک میڈے میں یا پندرہ دن میں ایک نیاں دو ساتھی درور جو ہے پارٹی میں شامل ہونا چاہیے یہ ایزی کام نہیں ہے آپ ٹائم دیں گے بات کریں گے قائل کریں گے پھر کوئی آئے گا ایسے کوئی نہیں آتا تو یہاں سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے قائل ہیں یہ اس بات پہ اگری ہیں کہ ہم مسلم لیگی ہیں ہماری جماعت ہے رانہ برار کی نہیں ان کی جماعت ہے رانہ برار کی سنید ہے میری جماعت ہے جب یہ جذبہ ہر ایک میں ہوگا میری جماعت ہے اور میرا لیڈر ہے نواز شریف اور ہم اس کے آدمت ضبوط کریں گے تو ہماری جماعتی ملک کی روشن مستقبل کی زمانت ہے اور پاکستان جو ہے وہ امن کا گہبارہ بنا سکتی ہے تو پھر ہمیں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے نہ کہ یہاں جو پی ٹی آئی والے آئے اور آپ جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں جیسے ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس لئے آج سے چند لوگ جو گئے تھے انہیں واپس لائیں وہ جو گئے ہوئے ہیں آپ کے تلق والے لوگ آپ دکھائیں گے یہ آئینہ دیکھ لیا آپ نے حالات کیسے ہیں تو دوستوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساتھ ملائیں ہم کسی کی محالبت نہیں کرتے جو دوسرے بھی نعرہ لگاتے ہیں مسلم ریقہ لگاتے رہیں ہمیں وہ کوئی باز نہیں ہم نے اپنا کام کرنا ہے وہ کام ہمارا لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کسی سے انعام نہیں لینا ہم تھوڑے ہیں یا بہتے ہیں لیکن جتنے ہوں گے مضبوط ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے انشاءاللہ ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے اگر مسلم ریقی میٹنگ نہ ہو ہمارا دل جو ہے غمغین ہو جاتا ہے اگر کسی محفل میں میاں نواز شریف کا ذکر نہ ہو ہمارا دل خون کی آنسل ہوتا ہے جب پاکستان کے حلاب جو ہے خراب ہوں آج کل دن پہ دن اچھی سے اچھی نیوز سن رہے ہیں کہ وہاں فلان چیز نہیں بن گی وہاں میٹرو بن گی وہاں ابھی ریل کا سسٹم شروع رہا ہے وہاں شمسی طبعہ نائی سے بیجلی پیدا شروع ہو گئی ہے تو یہ چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ملک ترقی ہو اور جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک کے لوگ بھی جیسے جوان کے لوگ ہیں یا اور کشال کنٹری کے لوگ ہیں ویسے کشال زندگی وہ بسر کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑی بہت بھی ہماری قوت ہماری کوششیں شامل ہوگی تو اس کا سمجھے کہ ہم نے بھی حصہ ڈال دیا ہو گیا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تو یہ نہیں الفاظ ہے جاں چاہوں گا جیسے کہ صدر مسلم جاپان رانہ اگرار حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل کمگین ہوتا ہے جب جس میں فیر میں میاں نماز شریف کا ذکر نہ ہو ہمارا دل خون کے آنصور ہوتا ہے جب جس ہمارے ملک میں تکلیف نہ ہو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو انشاءاللہ کبھی نظر پونے ہی لگے گی یہاں کے رہنے والے بہت جفاکش ہیں جہاں جو دیارے غیر میں رہ کے بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ان کی پہچان دیکھیں آج ہم سب بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر میں صلوار کمیز پہنی ہوئی ہے ہمارا لباس قومی پہنا ہوا ہے یہی ہمارا نشان ہے انشاءاللہ ہم چودہ اغسط پورے جوش جذبے کے ساتھ منائیں گے ہمارے اندر وہی جذبہ ہوگا جو پہلے دن اس ملک کا قیام کے لئے ہو تھا ہمارے بچہ بچہ اس ملک کے ازادی کے گیت کہے گا ہمارے فصلیں لیلہ آئیں گی وہ دن آ گیا ہے وہ دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو کہیں گے کہ ہمارا ملک انہی ملکوں جیسا ہے